جس میں ہر میرے ملک کا آئین ہمیں تحفظ فراہم کرتا ہے لیکن وہ صرف آئین کرتا کتابوں میں ہے بجائے اس کے کہ اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر اس ملک کے سب سے بڑے خیراتی ادارے چلانے والے ایک راہنما اس ملک کے سب سے شاندار پلئر ان کے اوپر قاتلانہ حملے کے اوپر تحقیقات کرائی جاتی تحقیقات کرانا تو دور کی بات انہیں تحفظ فراہم کیا جاتا آج یہ جو سیاسی ایکسپو ہے جہاں پہ آپ میرے رائٹ لیفٹ دیکھو جہاں پہ ہم مائے بہنے بیٹیاں اپنے لیڈر کی حفاظت کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں یہ کس کا کام تھا بجائے اس کے کہ آپ ان کے کیس کی ایف ای آر درج کرتے یا تحقیقات کرتے یا تحقیقات میں ہیلپ کرتے بکیوز یہ عمام کے جز بات ہے عمام چاہتی ہے کہ ان کے سامنے حقائق لائے جائیں اور آپ یہ جو ہنڈوں اور موالیوں اور جاہلوں اور انپڑوں والی زبان مو کھولتے ہیں تو بدبو نکلتی ہے تم لوگوں کے مو سے ہاں تم لوگوں کو تم کیونکہ تم لوگ نیم پاگلوں پہ مشتمل ایک جماعت ہو کوئی نومل بندہ اتنی دولت ہی کٹھی کر کے کیا کرنا ہے وہ گونگلوں کی طرح وہ آلو سڑکوں پہ پھیر رہا ہے دو ٹکے کی تم لوگوں کی اوقات نہیں ہیں دو ٹکے کی تم لوگوں کی عزت نہیں ہے تو انہیں بلاؤنا باہر سے آئیں ادھر مقابلہ کریں گوال منڈی میں بیٹھے وہ جو گوال منڈیلا باہر چھوٹی بڑی سرجری اور اس کا باپ جس طرح سے لیٹ لیٹ کے بہانے مان مار کے گیا تھا چار دن جیل نہیں کٹی تھی برگیڈیر غزمفر کی سٹیٹمنٹ کال جو انہوں نے ایک ٹاک شو کے اندر دی ہے کہ جو بندہ ملنے جاتا تھا اس کے ہاتھ پاؤں پڑتا تھا کہ مجھے نکالو یہاں سے دس سال کا خالی سالڈ ایک ڈیکڈ کا یہاں پہ معایدہ کر کے یہ بھگوڑا بھاگ گیا تھا یہ بھگوڑا جب بھی اس کے اوپر مشکل وقت آتی ہے یہ بھاگ جاتا ہے اور ہمیں یہاں پہ جانو کا خطر ہے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم آپ کے یہ ظلم اور فستائیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اتنی ہوا نہ دو کہ تم لوگوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے اور یہ جو زبان ہے دھمکی امیز یہ ایک جاہل موالی اور گنڈے والی ہمارے بھی کارکن ہیں ایک دن اگر خان صاحب نے کال دے دینا تو تم لوگ چوہے بلو میں گز جاؤ گے جس طرح سے تم لوگوں کو اس نے الیکشن سے دڑایا ہے تم لوگوں کا ناتکہ بند کر کے یہ عوام رکھ دے گی لہٰذا ہماری شرافت کا ہمارے رول آف لوگ کی پالسی کا اور ہمارے پرامن رہنے کا نجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے اور نہ ہی ہمیں کوئی کمزور سمجھے ہم کمزور نہیں ہیں ہم پرامن لوگ ہیں آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں اور اگر یہ جو موالیوں والا مقابلہ کرنا ہے نا تو بائیس کروڑا وام بارال تم سے کہیں زیادہ اتعداد میں کوئی نفری نہیں ہے اتنی تم لوگوں کے پاس اور اگر ہوتی تو جس طرح سے یہ چوہے بھاگ کے باہر گئے ہیں بلاؤنا انہیں باہر آ کے میدان اصلی میدان تو الیکشن ہے اس میں مقابلہ کرو مار لینا گولیاں جتنی مارنی ہو سترہ جلائی کو ہم نے آپ کی گولیوں کا بھی مقابلہ کیا تھا ریاستی دہشت گردی کا بھی مقابلہ کیا تھا پھر بھی عوام نے تم لوگوں کو ٹھینگا دکھایا جوتا مارا تم لوگوں کے مو کے اوپر عوام کے جوتوں کے ڈر سے تمہاری لیڈر وہ چھوٹی بڑی سرجری وہ ایک ہال کے اندر ماشاء اللہ جس طرح سے اس نے جو بہادری کا مظاہرہ کیا ہمیں پتہ ہے ابھی نکلو تو صحیح کیمپین میں کیوں انیکشن سے بھاگ رہے ہو نکلو کیمپین کے لیے باہر آو نا اور سیکیورٹی کے بغیر کیمپین نہیں بھی ہے تو نکل کے دکھاؤ نہیں نکل سکو گے جو کچھ تم لوگوں نے عوام کے ساتھ اور عوام کے ہر دل عزیز لیڈر کے ساتھ کی ہے عوام کو یاد ہے ذرا ذرا سے وہ انشاءاللہ ہر ایک کا حساب جھکتا کرے گی موقع تو آنے دو عمران خان جیسا بہادر لیڈر نہ پیدا ہوا ہے نہ صدیوں بعد بھی پیدا ہوگا اور جتنی آپ کی اوقات ہیں نا اتنی زبان درازی کریں اور درے اس وقت سے جب عوام اپنے تہیں فیصلہ کرے یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے بچے نے جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوتے ہیں رات کو اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے پچھلے دو ہفتوں سے رات جاک کے گزارتے ہیں تو پہلے میدان لگانا ہے تو آپ ویسے للکار ہو نا آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ جی ایک ٹانگ میں گولیاں لگی تو لنگڑا ہیں تو ہم باقیوں کو بھی لنگڑا کرو گے ویسے اناؤنسمنٹ کرو نا مقابلہ کر لیتے ہیں ایسی کیا بات ہے آخر میں میں پاکستانی عوام کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان بزدلوں کا ان الیکشن سے بھاگنے والے چوہوں کا ان بھگوڑوں کا ان دلالوں کا جو آج آئی ایم ایف کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے ہم مقابلہ کریں گے اور عوام تیار رہے اپنے لیڈر کی کسی بھی کال کے لیے اور ہمارے جتنے کارکنان ہیں ہمارے جتنے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں انشاءاللہ ہم بہت جل ٹکٹس بھی اناؤنس فائنل اناؤنس کر دیں گے اپنے الیکشن کی بھی تیاری رکھیں اور پوری پاکستانی قوم اس وقت حالت جہاد میں کیوں ہیں حالت جہاد میں ہمارے ہاتھ میں پیسے ہیں ہمیں پیٹرل پام نہیں ملتا پیٹرل پام پہ جاتے ہیں پیٹرل نہیں ملتا ہمارے ہاتھ میں پیسے ہیں ہمارے بزرگ شہید ہو رہے ہیں انہیں آٹا نہیں ملتا اس ملک میں دو وقت کی روٹی کھانا اس کو کھانا تو دور کی بات عزت سے خریدنا مشکل ہو گیا ہے اور یہ جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی بدترین پاکستان کے جو دشمن ہیں جنہوں نے خوشحال پاکستان کا کو بدحال پاکستان میں بدل کے رکھ دیا جنہوں نے پرامن پاکستان کو کن دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہماری سمجھ سے باہر ہے بی بی چھپ کریں بات کرنے دیں مجھے دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ پاکستان پاکستان کی عوام کا ہے یہ بائیس کروڑ ملک پاکستانی عوام اس کے اصلی وارث ہیں اور یہ جو اصلی وارث ہے نا اس وقت ان میں شعور بھی ہے بہادری بھی ہے اور ہر طرح کی فستائیت کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اور حمد بھی ہے اور ہم حمد اور حوصلہ ہارنے والے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ جدو جہد کریں آپ کوشش کرتے رہے اور میرے لیڈر کا بھی یہ ایمان ہے عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے فتح شکست بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہم پوری ایمانداری سے کوشش کر رہے ہیں ایک چیز میں ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے وہ ہے کرپشن اور یہ جو گنڈا گردی لیکن جب کثیر تعداد میں ہوں اور شرافت بھی ایک حد تک ہی رہتی ہے جس جس طرح سے اس ملک کو آپ لوگوں نے لینڈ آف نو نو لا بنا دیا ہوا ہے اس ملک میں کوئی آئین اور قانون نام کی اس وقت چیز نہیں ہے پاکستان میں آئین اپنی اصلی شکل میں کیا اس کی شکل انہوں نے مس کر کے اور بالکل اس کو مسک شدہ حالت میں بھی ایکسرسائز نہیں کیا جا رہا کہ گورنر انٹیرم سیٹ اپ کی حکومت تو وہ بنا دیتا ہے ماشاءاللہ سے آئیڈیل قسم کی کیبنٹ آئیڈیل قسم کا سی ایم لیکن وہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتا کتنی دیر فیصلہ کرنے والے خاموش رہیں گے آخر کار یہ کفل ٹوٹے گا عوام توڑے گی ہم توڑیں گے اور پاکستان کی عوام تیار رہے ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے وہ ایک وہ جو کبھی بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے جو جو ایک امہ کی شہادت شہادت بھی آپ کو پتہ یہ کیسے ہوئی اس کا جس نے بدلہ نہ لیا جنہوں نے محترمہ کے کل میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی محترمہ کے انٹرویو میں انہوں نے بولا کہ مشرف کئی گناہ بہتر ہے نواز شریف سے کیونکہ یہ جانور ہے انہوں نے میرے پیے کی آنکھ نکال دی انہوں نے میرے گارڈز کے گھٹنوں کے اندر سراخ کر دیے ان جانوروں کے ساتھ باپ بیٹا ماشاءاللہ سے دانت جھٹائی کے ساتھ زلالت کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلیٹ کے اندر کھانا کھاتے ہیں اس نے ایک فکرہ بولا تھا جو کسی آنٹی انکل نے لکھ کے دے دیا تھا ڈیماؤکرسی is the best revenge میں ساری پی ڈی ایم کی جماعتوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب ڈیماؤکرسی اب آئے گی نا تو best revenge وہ ہوگا اور اب وہ revenge پہلے لے گی امام آپ سے اور پھر انشاءاللہ پاکستان کے لیے پاکستان کے اداروں کو مزید مستحکم کرنے کے لیے آئین کو اصلی شکل میں بحال کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم اس ڈیماؤکرسی اور اس طاقت کا استعمال کریں گے اور وہ دن ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کہ حقیقی ازادی کا دن پاکستان اصلی معنیوں میں جس جس وجہ سے بنایا گیا تھا وہ وجہ ہمیں آج اس ملک میں نظر نہیں آتی آج ہمارے کوئی fundamental rights نہیں ہیں علامہ نے خواب صرف اس لیے دیکھا تھا کہ انہیں لگا تھا کہ وہاں پہ پاکستان جو مسلم ہیں وہ ایک minority میں ہوں گے اور شاید ان کے basic rights human rights وہ اس طرح سے exercise نہیں کر سکیں گے جو ان کے مذبی رسومات ہیں یا باقی rights ہیں کیا آج مجھے اور آپ کو صحافیوں کو عام آدمی کو یہ rights مہیا ہے نہیں ہم ایک بات کرتے ہم کسی کو منشی کہتے ہیں ہمارا چلو جی ایک federal minister اندر ہم کسی کو چپڑاسی کہتے ہیں چلو جی آپ پہ غداری کا مقدمہ میں liberty میں ہمارے بچوں کے اوپر بزرگوں کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے شیلنگ کی جاتی ہے ایک شیلنگ کی جاتی ہے ہمارے اوپر بس ہماری توڑ کے تشدد کر کے میرے میاں کو تشدد کر کے جیل میں ڈالا جاتا ہے میں بات کرتی دس دہشت گردی کے پرچے میرے اوپر ہم نہیں ڈریں گے ہم یہ بات کرتے رہیں گے کیونکہ یہ بات میرے ملک کی سالمیت کے لیے ضروری ہے یہ بات میرے ملک میں لانگ لاسنگ امن کے لیے ضروری ہے یہ بات میرے ملک کی حقیقی ازادی کے لیے ضروری ہے اور یہ جنگ رانا مشہود ہماری ذاتی نہیں ہے ہم نے کوئی پیسے ویسے نہیں چوری کی ہے نہ کرنے ہے نہ ارادہ ہے نہ ہم نے جا کے نہ کوئی ہم میں سے کوئی ویسے اتنا بدشکلہ تو کوئی بھی نہیں ہے الحمدللہ پی ٹی آئی میں جس کو جا کے چھوٹی بڑی سرجری کرانی پڑے یا سر کے اوپر ٹنڈے اپنی چھپانے کے لیے نہ جا کے بال لگوانے پڑے تو آپ اپنے گنجوں کی حفاظت کرو اور وہ گونگلو مونگلو جو ہے نا جو ہر وقت سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں لوگوں کے تھڑے کھا رہے ہیں لوگوں کی دیکھیں دیکھیں میں آج میرا واقعی آج واقعی میں حصے میں بات کی اور سوچ سمجھ کے حصے میں بات کی ہے دیکھیں اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر کو گولیاں لگی ہیں پاکستان کی اگر آپ سیاست کو چھوڑ دیں تین کینسر ہسپیٹل دیئے نمل یونیورسٹی دی پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا بڑی خدمات ہیں خان صاحب کی اس ملک کے لیے اور انہیں ٹانگ میں گولیاں ماری ان کو انصاف نہیں ملا اور آج بول رہے تھے زبان یہ تھی کہ جی یہ لنگڑا ہے اور ہم اور لوگوں کو بھی لنگڑا کریں گے آپ مجھے بتائیں پھر ہم کس زبان میں ان سے بات کریں آپ مجھے سمجھائیں ہم سبر کہاں سے لے کے آئیں یقین مانے انہوں نے اس ملک کے اندر لوگوں کا جینہ تو ویسے ہی مشکل کیا واقعی آپ کے مطلب چار دن تو میرے گھر کے باہر پولیس اور ڈالے چار دن کھڑے رہے میں نے اس پر بات نہیں کی کہ کہیں یہ نہ فیل کریں کہ میں ڈر گئی ہوں اس طرح کی چیزوں کا ہم مقابلہ کرنے کے لیے ہنس کے تیار ہے کشی سے تیار ہے انہوں نے کہا ہم نے آپ کو جیلوں میں ڈالنا ہم نے اپنی فرستیں خود بنانا شروع کر دی کہ یہ لیں ڈالیں جیل میں کل میرے بھائی آمیڈوگر صاحب کو جس طرح سے پکڑا گیا وی وی آئی پی طریقے سے نون کے وہ گھنڈے جنہوں نے ہمارے کارکنان کے اوپر تشدد کیا اسی تھانے کے اندر پاکستان طریق انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے ان کے چیف ویپ کو جو ایک دہشت گردےوں والا سلوک ہے وہ اور اسی تھانے کے اندر ایک پارٹی چل رہی تھی ان چیزوں کے اوپر ہم سبر کرنے کو تیار ہیں لیکن یہ تو ایسے یہ کسی کی روح کو کسی کے جذبات کو مجروع کرنا ہم ان کو اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے یہ سیاست کریں سیاسی بیان دیں یہ بولیں کہ ہم آپ کو جیلوں میں بند کریں گے یہ سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں کار بھی رہے ہیں انتقامی کاروائی ہیں لیکن آپ اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کے ساتھ کروڑوں لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں کروڑوں لوگ یہ لفظ سن کے دکھی ہوئے ہوں گے ایک تو میں انصاف نہیں ملا اوپر سے آپ ہمیں یہ بتا رہے ہو کہ ہمارے لوگوں کی بھی ٹانگوں میں گولیاں ماریں گے اس بات کا مطلب کیا ہے یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں میں بھی یہ فرمائے گا کہ عمران خان صاحب کی اب طبیعت کیسی ہے کب تب خان صاحب جو ہیں وہ لیڈ کریں گے تحریک کو اور یہ بھی فرمائیں گے کیا جو آپ کے جتنے کارکونہ نے ان کی ڈیوڈیاں لگائی گئی ہیں ان کا جوش و جذبہ کیسا ہے اللہ کا شکر ہے جوش اور جذبے میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے دو ہفتے ہو گئے کوئی کمی نہیں آئی اور جہاں تک رہ گی بعد کہ ان کی آہ لاز ویک جو ایکس رے ہوا تھا تو ڈاکٹر نے آہ مطلب آفٹر ٹین ڈیز یہ ٹو ویکس کے بعد ایکس رے ہوتے ہیں ابھی مزید دو ہفتے آہ ڈاکٹر بلکل بھی رسک لینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اس میں جو خان صاحب کی بون ہے جو فریکچرڈ ہے اس میں اگر ہلکی سی بھی کوئی ٹھوکر آتی ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ری فریکچر ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سے نہ تین سے چار ماہ لگ سکتے ہیں اس وجہ سے ہم سارے بھی اس چیز کو ریکمنٹ نہیں کر رہے کیونکہ آگے کیمپین بھی ہے اور آگے آنے والے ٹائم میں ان کا باہر نکلنا ضروری ہے تو اس لیے جب تک پروپر ہیل نہیں ہوتی پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے فیصلے پہ جائیں گے ایون خان صاحب اگر انسیسٹ بھی کریں گے تو ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے یہ پارٹی کا مطلقہ فیصلہ ہے ہرگز نہیں اس سے ایک تو بات ثابت ہوگی کہ ما شاءاللہ سارے قومت نے کہا کہ ہم انتخابات کی تیارتے ہیں کہ ہم انتخابات ہم انتخابات کی تیارتے ہیں ہرگز نہیں اس سے ایک تو بات ثابت ہوگی کہ ماشاءاللہ سارے قومی ادارے ایک پیج پہ ہیں الیکشن آ کر آنے میں اور اس کو ایڈیل پیج کہتے ہیں اب ایک پیج سے کہانی بہت آگے نکل گئی ہوئی ہے کہ اندرین مختاریہ گال باد گئی ہے تو شجاہ بھائی گال بڑی باد چکی ہے لیکن ہمیں یہ آج بھی پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ میں کوئی لفاظی والی بات نہیں کر رہی ہوں ہم اپنے اس فیصلے سے مطمئن بھی ہیں خوش بھی ہیں خان صاحب کا ایک فکرہ جو تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا تو کوئی قصر رہ تو نہیں گئی کہ یہ الیکشن سے جمہوری ملک ہے نا اسلامی جمہوریہ پاکستان آئین میں الیکشن نہ کرانے کی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس تو ہرگز نہیں ہے گورنر کے پاس ہرگز نہیں ہے ڈیٹ نہ دینا اور سمہ ہرگز نہیں ہے ان تمام اداروں کا کام ہے آئینی طور پر فسیلیٹیٹ کرنا تو جو جو یہ ایکسکیوزز دے رہے وہ پھر آئین اور قانون کو جواب دیں ہم تو اپنی یہ سٹرگل اور جدو جہد جاری رکھے ہوں اور ہم رکھے رکھیں گے سر صاحب بھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو جیل بڑو تحریک ہے وہ اب کم شروع کریں گے اور اس کے لیے جو ہے آپ کی کیا تیاریاں جو ہے شروع کریں گے علی وہ تو آٹو سسٹم پہ ہے اور لڑی چالی رہی ہے کون سا ہمارے ماشاءاللہ سے روٹیٹ کر رہے ہیں یہ نا ایک لیڈر اس کے بعد دوسرا ابھی ہمارے فواز جودلی صاحب باہر آئے نہیں شیخ رشید صاحب ماشاءاللہ ان کو دیکھ کے میں بہت خوش بھی ہوتی ہوں اور ہمارا جذبہ آر بڑھتا ہے اور کل آمیر بھائی کا نمبر لگ گیا ہے تو ہماری فرستوں سے زیادہ تیزی ان کو ہے پتہ نہیں اتاولے ہوئے بڑھیں کہ یہ ہمیں لسٹیں دے کیوں نہیں رہے حوام اپنے پلاننگ اور منصوبے کے تحت انشاءاللہ ہماری ایک سٹریٹیجی ہے اس کے مطابق ہم اس کو ایکسرسائز کریں گے جیسے بھی آپ نے کہا ہے کہ ہم تحریک لے کے نکلیں گے جراؤ گراؤ غاب ملک میں پھر روڈز باند ہوں گے پہلی ملک کی محشیت دیکھیں پھور نیچے آگئی ہے ملک کے خلاف کیسے ہے حوام ملنگ آئی کی چکی میں پہ سریف کی سریع ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے تحریک لے کے نکلیں گے گرستاریاں ہوں گی روڈ بلوگ ہوں گے تو پبلک کا کیا بنے گا دیکھیں پاکستان کا کیا بنے گا اچھا سن لینا اچھا ایک تو یہ ہے کہ ایکانومی جو ہے نا بلکل اسی طرح جیسے خان صاحب کے الیکشن کی فرمائش پہ یہ کہتے ہیں ایکانومی بڑی خراب ہے یا مجھے یہ بتائیں کہ روڈز بلوگ کرنے کی تو ہم نے خیر بات کی نہیں ہے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی نا ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے ہم نے جتنی بھی ابھی تک خان صاحب کو گولیاں لگنے کے بعد بھی ہماری جتنی بھی پروٹیسٹ آئی ہیں ہماری جتنی بھی کالز آئی ہیں وہ این جمہوری پرامن اور ایک طریقہ کار کے تحت اور ابھی بھی ہمارا کوئی رائدہ ہی نہیں ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا پاکستان کو مشکلوں سے نکالنے کے لیے ہماری حقیقی ازادی اور حقیقی ازادی اونلی ون لائنر رول آف لاؤ یہ سٹرگل ہماری ہے تو اس میں ہم کیوں قانون کو ہاتھ میں لیں گے نہیں لیں گے ایپی سی میں بڑا دوری ہے بیٹھنا تمام جمعاتوں کا اور امران خان یہ وہ کہہ رہے ہیں خالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان بھاگ رہے ہیں اس پر کہا کہیں کہ کیوں بھاگ رہے ہیں آپ میرے مجھے بیٹا مجھے جو خبر ہے جو وزیر اعظم ہے عالی شان شاندار وزیر اعظم وہ بھاگ کے ٹرکی جانے لگے تھے ٹرکی والوں نے کہا چلو دفع ہو جو اپنے ملک میں رہو جو بربادی ادھر کر کے آ رہے ہیں ہمارے پاس پہلے ہی کافی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے انہوں نے ان کو آنے نہیں دیا اب وہ پوری کبینہ بیٹھی ہوئی ہے ایٹی تری رکنی کبینہ اس فیصلے کے اوپر ابھی تک ان کا اتفاق نہیں ہوا کہ ہونے نکیڑے ملک کھجل خوار کرن لی بھیجنا ہے میں تو کہتی ہوں سینچری نہیں جتنے حراقین ہیں نا پی ڈی ایم کے انشاءاللہ سارے ہی منسٹر ہوں گے ہاں سب سینچری ہونے دیں گے کہ پہلے ہی بولڈ آؤٹ کر دیں وہ تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر بھی جلدی سے اپنے ساتھ ٹائٹل لگانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں ہوتی ہے پھر ملاقات بول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش بہت جلدہ رہا ہے پی ایس ایل سپیشل ٹرانس میشن صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے